اما بعد مسئلہ امامت اور خلافت کے مطالق ابتدائی تنقیہات یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی گئیں اور اس مسئلہ میں اہل تشیع یہ مدعی ہیں اور اہل سنت یہ سائل ہیں اور میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ وضاعت کر دی کہ مدعی کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرنا اور سائل کی ذمہ داری ہوتی ہے مدعی کی دلیل پر نقض وارد کرنا اور مدعی کی دلیل پر اعتراض وارد کرنا تو اس مسئلہ میں اہل تشیع مدعی ہیں اور ان کا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کی خلافت بلا فاصل اور وہ بھی منصوص قطعی اور مسئلہ باب اقائد اور اصول دین سے یہ تین چیزیں ذہن میں رکھ کر کہ ان کا دعویٰ کیا ہے اب اس دعویٰ کے مطابق جو دلیل ہوگی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ دلیل اس دعویٰ کے مطابق ہے یا نہیں تو ہم سائل ہونے کی حیثیت سے صرف یہ ثابت کریں گے کہ ان کی جو دلیل ہے وہ اس دعویٰ کے مطابق کوئی دلیل نہیں جس کو علم مناظرہ کی استعلام میں کہتے ہیں تقریب تام نہیں یعنی دلیل مصبت دعویٰ نہیں دلیل سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا اس پر اہلِ تشیعوں نے جو سب سے بڑی اپنے زام میں دلیل پیش کی ہے وہ سورة المائدہ آیت نمبر سرسٹھ یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربك با لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصیم کا من الناس اس آیت کو لئے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل کی اب ان کا طریقہ صدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے اور فریقین سنی شیعہ مفسرین متفق کہیں کہ یہ آیت اصل میں تھی یا ایوہ رسول بلغ ما انزل الیک من رب کا اے فی علی فی ولایت علی تو اصل میں یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی فی ولایت علی تو بعض لوگوں نے فی ولایت علی کو حضف کر دیا اور قرآن پاک سے نکال لیا تو ہم اصل آیت کو لیں گے اور اصل آیت میں ولایت علی کے لفظ موجود ہیں اس پر آل تشیعوں کا بہت زیادہ زور ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ان کا مستدل ان کے زام میں یہ آیت ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک مر رب اور تقریر استدلال یا طرز استدلال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت کا نزول یوں تھا بلغ ما انزل الیک مر رب مم ولایت علی اور بعض روایات میں یہ آیا کہ بلغ ما انزل الیک مر رب انہ علی مول المومنی یہ پہنچا دے کہ علی مول المومنی نے اس پر مزید تقریر یہ کی کہ بلغ سے مراد حضرت علی کی خلافت بلا فصل والا مسئلہ یہ کہ یہ پہنچاؤ آگے جو آئے واللہ یاسم کا من الناس الناس سے مراد ابو بکر عمر اور ان کی جماعت اور نبی کریم صلی اللہ علی حضرت علی کی خلافت کے اعلان سے ڈرتے تھے معذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے آپ ڈرتے تھے تو ایک سو بیس مرتبہ جبریل یہ حکم لے کے آیا یہ حیات القلوب شیعہ کی کتاب اس میں ایک سو بیس مرتبہ آسمان سے جبریل کا آنا صرف اسی مسالہ کے لیے کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دو لیکن نبی کریم علیہ اسلام اعلان نہیں کرتے تھے آپ کو ڈر محسوس ہوتا تھا ابو بکر صدیق اور حضرت پاروک آزم کا تو آپ نے اعلان نہیں کیا حجت البدا کے موقع پر جب آپ حج سے فارے ہوئے تو پھر جبریل آیا اور فرمایا کہ اب موقع ہے اب اعلان کرو لیکن پھر آپ ڈر گئے پھر مسجد خیف میں جبریل آیا اور کہا کہ اب اعلان کرو تو پھر آپ در گئے معاذ اللہ پھر غدیر خم پر جو مدینہ منبرہ کے قریب ایک کون ہے اس کے پاس جبریل آیا اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر آج جہاں علی کی خلافت کا اعلان نہ کیا تو آ میرے رسول ہی نہیں آپ کی رسالت ہی سلب ہو جائے گی تو اس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ سلم نے سب صحابہ کو جمع کیا اور اونٹ کے پلانوں کا ممبر بنایا اور وہاں ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خلافت علی کا اعلان کیا اور وہ لفظ کیا تھے من کنت مولا ہو فالی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ آپ نے لفظ فرمائے حضرت علی کی خلافت کا یہ اعلان ہوگی اب یہ پوری کہانی سمجھو کہاں سے چلائی اور کہاں جا کے پہنچائی تو اس لیے وہ عید غدیر یہ شیعہ کے ہاں مشہور عید ہے عید غدیر اور غدیر خم کے خطبے اور اس سے وہ خلافت علی پر استدلال کرتے ہیں ان کا طریقہ یہ یہ شروع کس سے ہوئی کہ بلغ ما انزل الہی کا فی بلایت علی اور پھر بار بار جبریل کے ایک سو بیس مرتبہ یہ تعقیدی حکم آیا لیکن آپ ڈرتے تھے صحابہ سے ابو بکر عمر سے اعلان نہیں کیا اور اخیر حج پر پھر تین دفعہ جبریل یہ پیغام لا کے آیا اور تیسری دفعہ غدیر خم پر آپ نے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا اب یہ ہے ان کا طریقہ اس دلال اس میں چند امور قابل غور آہل تشیعوں کے لیے بھی دیانت داری کے ساتھ اور آہل سنت کے لیے بھی تو اس لیے ہم دعوت فکر دیں گے کہ سب سے پہلے جو بنیاد ہے کہ اس آیت کا نزول کیسے تھا فی بلایت علی انہ علی مول المؤمنین تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت یوں نازل ہوئی تھی قرآن پاک یوں اترا تھا اب یہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں تو زیر بات ہے اب جتنے قرآن کریم کے نسخے موجود ہیں چاہے سنیوں کے پاس یا اہل تشیعوں کے پاس کسی نسخے میں بھی فی بلایت علی کے لفظ نہیں اور کسی نسخہ میں بھی مول المؤمنین کے لفظ نہیں ہیں اور یہ بات ہم پوری ذمہ داری اور چیلنس کر رہے ہیں اگر کسی قرآن کریم کے نسخہ میں یہ لفظ اہل تشیعوں نکال کے دیں تو مو مانگا انعام لیں اور خود اہل تشیعوں کا مجتحد فرمان علی اس کا اردو حاشیہ کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوگا اور وہ میرے پاس موجود ہے ترجمہ فرمان علی شیعہ اس کے حاشیہ پر تجھے بات لکھی ہے کہ اصل میں لفظ تے پی بلایت علی لیکن مطن میں جب اس نے ترجمہ کیا تو وہاں فی بلایت علی کے لفظ اس نے ذکر نہیں کیے اسی طرح مقبول حسین دہلوی اس کا ترجمہ میرے پاس موجود ہے اس کا جو مطن کا ترجمہ کیا اس میں فی بلایت علی کے لفظ نہیں ہاشیہ اور زمیمہ میں فی بلایت علی کے لفظ لے آیا لیکن قرآن کریم کے اندر مولا المومنین کا لفظ ذکر کر سکے اسی طرح تفسیر مجمع البیان جو شیعہ کی سب سے محتبر تفسیریں یہ تفسیر مجمع البیان وہ دوسری تفسیریں میں نے لانی تھی چلو بارحال تو تفسیر مجمع البیان میں بھی مطن میں فی بلایت علی انہ علی مولا المومنین کے لفظ نہیں تفسیر نور السکل یہ بھی اہل تشیعہ کی اسی طرح تفسیر السافی العیاشی یہ بھی تفسیر البرحان من حج السادقین یہ سب شیعہ تفسیریں ہیں ان کے مطن میں بھی فی بلایت علی یا انہ علی مولا المومنین کے لفظ موجود نہیں تو اب اہل تشیعہ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ لفظ تھے قرآن پاک میں فی بلایت علی کے یا انہ علی مولا مومنین کے جبکہ موجودہ قرآن میں یہ لفظ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن اصلی نہیں یہ یہ بات آپ کو سمجھا رہی ہے یہ قرآن اصلی نہیں اور یہ قرآن محفوظ نہیں بعض آیات اس کی نکال دی گئی بعض کلمات نکال دیے گئے تو اب مسئلہ خلافت علی کا ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے قرآن میں تحریف کا قول کیا اور یہ اچھی طرح سن لیں جو قرآن کریم کو محفوظ نہیں مانتا اور صرف ایک کلمہ کے لحاظ سے بھی جو قرآن کریم محمد مصطفی صلی اللہ سلم امام کائنات پہ نازل ہوا اس میں ایک کا قائل ہے کمی بیشی سے مراد نسخ نہیں کمی بیشی سے مراد تحریف نسخ من جان باللہ ہے اور تحریف من جان بالخلق ہے تحریف کی بات کر رہے ہیں اگر ایک کلمہ ایک لفظ کی بھی تحریف مانتا ہے تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے اور وہ آدمی مسلمان نہیں قرآن کریم کی نسکتی کا منکر اللہ تعالی نے فرمایا انہا نہنو نزل نزکر وانہ لہو لحافظون اسی طرح حاضہ کتاب عزیز لا یعتی الباطل من بین جہدے ولا من خلپ ہی تو یہاں پر بھی باطل کے عموم میں تحریف بھی ہے یہ قرآن مقدس کی حفاظت کا رب العزت فرماتے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اور حافظون کا معنی بالاتفاق مفسرین نے کیا حافظون انت تحریف وزیادت ون نقص اس قرآن پاک کی تحریف سے اس کی محافظ ہم ہیں اور نقص اور زیادت سے ہم محافظ ہیں تو اب یہ حال کر کے خلافت علی تو پھر بھی ثابت بلا فاصل نہیں ہوگی البتہ شیعہ کا کافر ہونا اسی تقریر اور اسی اسدلال سے ثابت ہو جائے گا اور شیعہ کا یہ مسئلہ کہ یہ قرآن اصلی نہیں یہ اس اسدلال سے ایان اور واضح ہو جائے گا یہ بات آپ کو کچھ سمجھ ہے سب سے پہلی بنیاد یہ کہ ہمارا یہ سوال ہے اہل تشیعہ کے ان نوجوانوں سے بھی جو صرف ذاکرین اور اپنے وائز اور رینٹ کے خطیبوں کی تقریریں سن کر ان کا علمی حدود عربہ اتنا ہے اور انہوں نے صرف عید غدیر خم منانے کے جشن دیکھے ہیں لیکن وہ عید غدیر خم منانا بڑی مشکل ہے عید غدیر خم تب منائی جا سکتی ہے کہ اس قرآن کو اصلی نہ سمجھا جائے اور عید غدیر خم کا تب انہیں اقعاد ہو سکتا ہے کہ اس قرآن مقدس کو محرب ہونے کا عقیدہ ہو اور یہ نظریہ ہو کہ یہ قرآن بدل گیا اس کے بعض کلمات اس قرآن سے نکال دئیے گئے جب تک یہ عقیدہ نہیں اس وقت تک عید غدیر بھی نہیں بنتی اور غدیر کی عید کی خوشی منانا بھی اقلا فطرت اندر اس رہی تنتا تو عید غدیر کا دوسرا معنی کیا نکلا یا خلافت علی بلا فصل کا دوسرا معنی کیا نکلا کہ ان دونوں چیزوں سے اہل تشیع نے اپنا یہ کفریہ نظریہ کہ یہ قرآن محفوظ نہیں یہ واضح کیا ہے اور نادان اتنے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ان کا عام نوجوان سکول کالی طبقہ اس طرف توجہ نہیں کرتا کہ اس کے نیچے جس کو کبھی شیعہ ظاہر کرنے کے لئے تیار نہیں حالانکہ شیعہ کے یہ پکہ نظریہ ہے کہ یہ قرآن اصلی کتاب نہیں وہ جزوی طور پر اس کو ظاہر کرتے ہیں لیکن تقییتاً اس کو ظاہر نہیں کرتے جو اس تقریر استدلال میں وہ پکڑا گیا چور اور ان کا یہ نظریہ جو ہے وہ بلکل ایہاں ہو گیا اور واضح ہو گیا یہ پہلی بات تھی جو قابل غور ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن مقدس جس شکل میں یہاں موجود ہے ان دو گتوں کے درمیان اسی طرح یہ قرآن لوئے محفوظ پر بھی موجود ہے اور اس قرآن کو اگر لوئے محفوظ کے قرآن سے میچ کیا جائے آمن سامنے رکھا جائے تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں آئے گا بے این ہی یہی قرآن لوئے محفوظ پر موجود ہے اور یہی قرآن جبریل لے کر آیا اور یہی قرآن نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پاس پیش کیا عثمان رضی اللہ تعالی جو حضرت عثمان نے صحیفہ تیار کروایا تھا وہ صحیفہ مل گیا اور وہ صحیفہ جب اس قرآن کے ساتھ بلایا گیا تو ایک حرف کا فرق بھی نہیں اسی طرح یہ قرآن اب بھی موجود ہے تو شیعہ کا جے کہنا کہ اصل میں آیت بھی بلایت علی کا لفظ تھا یا انہ علی مول المومنین کا لفظ تھا تو یہ خود ایک کفر اور مبنی پر قذب جھوٹ اور قرآن کریم پر بہتان عظیم ہے لہذا دلیل کی تقریب تام ہونا تو دور کی بعد یہ دلیل بن ہی نہیں شکتی اور اس کو دلیل کہنے جی حالت ہے بلکہ یہ ایک کفریہ اس کا قائل اور مستدل اس کے کفر کی دلیل تو بن سکتی ہے اور یہ طریقے اسدلال خلافت علی بلا فاصل کی دلیل نہیں بن سکتا اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ ایک سو بیس مرتبہ جبرین یہ حکم لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کے ڈر کی وجہ سے اللہ تعالی کے حکم کی معاذ اللہ خلاف برزی کی اور آپ نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا یہ دوسرا نقطہ قابل غور عشس العالمی کہ بار بار جبریل ایک حکم اللہ کی طرف سے لی جائے مان لی جائے تو اس سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی نبوت کا انکار لازم آتا ہے آپ کی عصمت کا انکار لازم آتا ہے آپ کی شان نبوت کا انکار لازم آتا ہے اور امام الانبیاء صلی اللہ سلم کی اس سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں ہو سکتی کہ ایک ایسا اہم حکم جس کو جبریل ایک سو بیس مرتبہ لائیں اور بار بار تعقید کریں کہ خلافت علی کا اعلان کرو اور آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ اعلان نہ کریں تو پھر آپ کی نبوت باقی رہے گی پھر تو عصمت ہی باقی نہیں اور اس سے بڑھ کر امام الانبیاء کی توہین کیا ہو سکتی یہ کہ جب آپ اکیلے تھے تنہ تنہا تھے تو آپ صفہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے وہاں پر آپ نے اعلان کیا بازاروں میں اکیلے جا کے اعلان کیا طائف کی بازی میں جا کر اعلان کیا ہر جگہ پہ آپ نے مسئلہ بیان کیا ساری دنیا کے کافر جہود نصارہ وہ آپ کے خلاف تھے تو آپ کو ڈر محسوس نہیں ہوگا اور آج جب لاکھوں آپ کے جام سار اور آپ کے مخلص صحابہ اور وہ نفوس خدسیہ کا ایک گروہ حضب اللہ ابو بکر عمر سے ڈر لگ رہ تو آل تشیع کے نوجوانوں کو دابط دوں گا کہ اپنے اس اصدلال میں غور کریں اپنے بائزین اور ذاکرین ان کی اس منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عید غدیر تب منائیں کہ پہلے امام الانبیاء کی نبوت کا انکار کریں اس اصدلال کے ہوتے ہوئے یہ اللہ کے محبوب پر اتنا بڑا بہتان آپ کی اتنی بڑی توہین اور آپ کے منصب نبوت پر اتنا بڑا حملہ ہے کہ آئی تک مرزا قادیانی کی کتابوں میں بھی اس طرح کا سری اور گستاخانہ الفاظ اور اس طرح کے گستاخی پہ مبنی استدلال وہ نہیں پائے گئے جو اہل تشیع جس طرح پہ استدلال کرتے ہیں تو بہرحال دوسرا یہ نکتہ ہے کہ یہ روایت پہلے تو اس کی بنیاد ہی نہیں اور نمبر دو یہ روایت توہین رسالت پر مبنی ہے انکار نبوت پر مبنی ہے جب استدلال ہی انکار نبوت اور توہین تک عید غدیر منانے کا کیا مطلب اور خلافت علی بلا فاصل کے نعرے لگانے کا کیا مطلب تیسری بات ارز کر رہا ہوں جو قابل غور اسی میں کہ اعلان کیا ہوا بقول آل تشیع کہ غدیر خم پہ اعلان کیا ہوا کہ لفظوں میں مسئلہ تھا اصول دین کا یا پڑھ چکی بنیادی عقائد اور اصول کا مسئلہ تھا تو اب اصولی مسئلہ کو اور ایک سو بیس مرتبہ جبریل بھی آیا اور دھمکی بھی ملی اگر آپ نے علی کی خلافت کو نہ پہنچایا تو آپ کی رسالت بھی ختم آپ سے رسالت چھین لی جائے گی اور آپ نے رسالت کا حق ادائی نہیں کی یا پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہی نہیں اتنا بڑا بعید بھی آجائے ایک سو بیس مرتبہ جبریل بھی آجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بادہ اللہ یاسم کا من الناز کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے خود آپ کو بچائیں گے اور پھر بھی جو اعلان ہوا ان تصریعات کے بعد بھی وہ گول مول وہ اعلان کہ من کنت مول ہو فعلی مول تو یہ اعلان گول مول ہے جو اس میں بزاعتے اس میں کس لفظ کا معنی ہے کہ علی میرے بعد خلیفہ بلا پس لے اگر کوئی ایسا لفظ تو آل تشیعہ نشان دے کریں کہ جو تم کہتے ہو اعلان ہوگا اس اعلان میں بھی کوئی تصریع نہیں وہاں پر بھی من کنت مول مول بقول تمہارے اس روایت میں بھی اتنا آر آئے جس کا میں دوست اس کا علی دوست جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے بس اتنی قدر تو یہ گول مول اعلان یہ شان رسالت پر ایک دوسرا حمل ہے کہ اتنی تاقیدات کے باوجود اور مسئلہ ایسا جس پر دارین کی نجات کا دار و مزار اور مسئلہ ایسا جو اصول دین سے اور اتنی مسئلہ ایسا جس پر آپ سے رسالت موجود ایسا گول مول اعلان کرنا یہ بھی شان رسالت کی سب سے بڑی حد تک اور سب سے بڑی توہین سمریتے ہیں یہ بات آپ کے ذہن میں آگئی تیسری باجے قابل لحاظ اور قابل غور کہ وہ جو لفظ کہتے ہیں ان پر میں گفتگو کرتا ہوں لیکن وہ آگے جا کے جہاں جو گفتگو آیت پہ ہو رہی ہے ربایت پہ بھی گفتگو کروں گا من کن تو مولا ہو کہ ربایت کی سندی حیثیت کیا ہے یا اس ربایت کا مقصد کیا ہے تو تین اترازات یا تین نقض ہم نے بارد کیے ان کے صدلال پر اور تینوں نقض ایسے ہیں کہ دنیا شیعت ان تین نقضوں میں سے کسی نقض کو اٹھا نہیں شکتی اس کا جواب ان کے پاس نہیں اب ذرا بات غور سے سن لو کہ بلغ ما انزل الیکا صحیح مانا سن لو بلغ ما انزل الیکا مر رب یا یو حر رسول اے رسول مکرم پہنچا ما انزل الیکا الیکا مر رب ما انزل یہ ما کا لفظ علم عربیت کے اعتبار سے عامی اور اس سے مطلب یہ ہے کہ پہنچا پورا قرآن بلغ ما انزل کا معنی ہے پہنچا پورا قرآن پورا قرآن کی تبلیغ کر پورا قرآن لوگوں تک پہنچا اگر ایک آیت بھی نہ پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اب ذرا توجہ میری طرف رہے قلب دلیل کا ذرا نمونہ دیکھنا میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل ہے ہمارے موقع کی یہ ہماری دلیل ہے اور آہل تشیع پر ایسے الٹ رہی ہے جو اصول مناظرہ کی صلاح قلب الدلیل مدعی نے جو دلیل پیش کی سائل نے اس دلیل کو مدعی کے خلاف پیش کیا اس دلیل کو ہم آہل تشیع کے خلاف پیش کریں گے یہ دلیل ہجت اور برہان ہے ہمارے موقع اور ہمارے عقیدہ کی اب ہمارا طرز اس دلال سنو اور اہل تشیع پر یہ کرد رہے گا کہ ہمارے اس دلال اس پر نقض وارد کریں اور اس کا جواب دے اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما ان زیلہ علیکم رب کہ اے رسول مکرم صلی اللہ سلم آپ تبلیغ کریں پہنچائیں ما ان زیلہ ما ان زیلہ جو کچھ تیری طرف نازل ہوگا یعنی پورا قرآن اگر ایک کلمہ اس قرآن کا اس کو نہ پہنچایا تو فما بلغ تر رسالت آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اب ذرا سمجھو تو اس آیت کی روح سے ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے پورا قرآن پہنچا جائے ہر کلمہ جو نازل ہوا آپ نے وہ ہم تک پہنچا دیا یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور اس پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس سے حضرت علی کی خلافت بلا فاصل ثابت ہوتی ہو تو معلوم ہو گیا اگر قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ہوتی جس سے حضرت علی کی خلافت بلا فاصل ثابت ہو سکتی ہوتی تو اللہ کے محبوب اس کی بھی تبلیغ کرتے جب پیغمبر نے ایسی آیت امت کو فکر ہو یا تصریح ہو آپ کا نہ بیان کرنا اور آپ کی اس آیت کی تبلیغ نہ کرنا اس بات کی باز حجت اور برحان ہے کہ حضرت علی کی خلافت پر من جان بللہ کوئی نص موجود نہیں اگر نص موجود ہوتی تو پیغمبر کریم پر وہ نص پہنچانا فرض تھا آپ آپ کی توجہ ہے میری طرف وہ نص پہنچانا کیا تھا اور جو آپ نے قرآن پہنچا یا ہے اس میں وہ آیت موجود اگر کسی شیعہ میں ہمت ہے تو آیت نکالے حضرت علی کا لفظ خلافت بلا فاصل پر تصریح اور پورے قرآن سے کوئی آیت لائے لیکن ایسی آیت قرآن کریم میں موجود نہیں جب نہیں اور آپ کو حکم تھا بلغ ما انزل الہی کا مر رب پورا قرآن پہنچ سات تھا ایک کلمہ کی تبلیغ نہ کرنے کی صورت میں بھی آپ کو حکم دیا گیا آپ کو یہ بتلایا گیا تو آپ نے گویا کہ رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا تو جب اگر قرآن کریم میں ایسی کوئی تصریح ہوتی تو پیغمبر کریم پر لازم تھا اس کا بیان کرنا جب پیغمبر نے ایسی آیت بیان نہیں کی اگر کی ہوتی تو اس قرآن میں موجود ہوتی لیکن اس قرآن میں ایسی آیت موجود نہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا نام قلب الدلیل قلب الدلیل کا معنی شاہوہ یہ کچھ اسطلاحات بھی یاد کر لیں قلب الدلیل کا کیا معنی ہے کہ مدعی نے جو اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی اس دلیل کو سائل خود مدعی کے دعویٰ کے خلاف پیش کریں تو ان کے دعویٰ کے خلاف ہم نے پیش کیا تو یہ اصول مناظرہ میں اس کا نام کیا ہے قلب الدلیل دلیل کو الڑ دیا گیا وہ تو حضرت علی کی خلافت بلا فاصل پر اسدلال کر رہے تھے اور ہم نے کہا کہ یہ دلیل ہے یہ آیت حضرت علی کی خلیفہ بلا فاصل نہ ہونے پر یہی آیت ہے اب ذرا سمجھو بھا اس آیت کا عموم لفظ کے اعتبار سے یہی معنی ہے بلگ ماں سے رب پورے قرآن کو پہنچانا پیغمبر کے فرائز منصبی میں سے تھا اور یہاں ایک اصول تفسیر سمجھ لو ایک ہوتا ہے عموم لفظ کا اعتبار اس کے اعتبار سے میں نے معنی کر دیا اور ایک ہوتا ہے سیاق سباق کے مطابق کہ آیت کا ما قبل آیت کا ما بعد اس کے مطابق مصداد کا تعیون یا مراد کا تعیون تو یہ تقریر بھی سن سن لو اب جہاں پر ایک سوال بھی تھا کہ اتنے زوردار الفاظ میں اللہ رب العزت نے کیوں جہاں ذکر کیا یا ایوہ الرسول یہ الرسول کا جملہ آپ کے تمام عظمتیں اس الرسول کے لفظ میں ہیں آپ کی جتنی شانیں اور عظمتیں ہیں سب کو جمع کیا ہے الرسول کے لفظ کو الرسول کے لفظ میں الرسول کا لفظ یہ جامع ہے تمام کمالات محمدیہ کا تمام شعون محمدیہ کا تمام عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کو جمع کیا ہے الرسول کے لفظ میں اس میں آپ کی جمیشہ نہیں پھر خطاب کیا خطاب اس سے اور زیادہ اہمیت پیدا ہو گئی پھر آگے بلے کے عمر کے بعد اب ذرا غور کرنا یہاں پر فرمایا کہ اگر آپ نے نہ پہنچا تو آپ کی ساری عظمت ختم میں نے کہا نا الرسول کا لفظ تمام عظمت وں لیم اور بجا جاں کا مدید ورسول جس پر حکم دیا گیا کہ اگر آپ نے یہ مسئلہ نہ پہنچا یا تو آپ کی ساری عظمتیں ختم تو آپ کو جتنی عظمتیں ملیں سب کی بنیاد وہ مسالہ ہے جو جہاں مقصود ہے تو لفظ کے عموم کے اعتبار سے وہ مسالہ ہے تبلیغ القرآن قرآن پاک کی تبلیغ اور سیاق و سباق کے اعتبار سے وہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور یہاں اللہ رب العزت نے چند چیزیں ذکر کی اور فرمایا میرے پیغمبر سارے قرآن کو پہنچا بالخصوص چار مسئلے بالعموم سب قرآنیں اور بالخصوص چار مسائل ان کو پہنچا اور وہ چار مسائل کون سے ہیں یہاں قرآن پاک نے ذکر کیا یا ایوہ الرسول اس کے بعد پہلا مسئلہ قل یا احل یہ پہلا مسئلہ ہے کہ میرے پیغمبر اگر یہ مسئلہ نہ پہنچایا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور مسئلہ یہ ہے کہ اعلان کرو آپ کی توجہ ہے میری طرف یہ اعلان ذرا خیال کرنا اس کو پچانا بڑا مشکل ہے آج کا ملا بھی اس اعلان کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس وقت تو بہ اعلان کرو اور اعلان یہ کرو کہ مدینہ کے ارد گرد کے سارے شیخ التوران شیخ الانجیل حضرت مفتی اکداس شیوخ پیران طریقت جبے کبے والی سرکاری اور جن کا ہر طرح پورے ایریے پر تقدس قائم گدی نشین مدرسین اہل مدارس بڑے بڑے خانکاہوں اور دار العلوم کے معلمین مدرسین ذمہ داران فرمایا پہلہ اعلان جے کر یا اہل کتاب او مولوی اہل کتاب کس کو مولوی اور پیروں کو کیا ہے علماء اور پیروں سنو تم پکے کافر ہو لستم علاشین آمیں بھی اکثر بزرگ بیٹھے ہیں سمجھتے ہیں مانا لستم علاشین کا کیا مانا ہے تم کسی دین پہ نہیں لستم علاشین پکے کافر ہو پکے جہاں آکر رینڈ کے خطیب کو بھی تکلیف ہوتی ہے نہ کافر نہ کہو لستم علاشین کا کیا ترجمہ کریں پھر کہتے ہیں یہ فتوہ سیکھنے گئے تھے جو قرآن سیکھ جاتے اسے فتوہ لگانا آ جاتا تجھے فتوہ تو قرآن میں کبھی کہتے ہیں جی یہ مکفر بن گئے ان کو کہو کوئی اور مانا کرو ایسے اللہ نے نہیں فرما اللہ مطفل فما بلغت رسالتا کہ میرے پیغمبر یہ ہے مسئلہ جس پر آپ کی ساری عظمتیں کھڑیے اگر یہ مسئلہ نہ پہنچایا نہ تو رسالت کا حق نہ کہ دار العلوموں میں گرد اٹھے گی شام کی خان کائیں ابریں گی سارے پیر ملہ تیرے خلاف ہوں گے یہود نصارہ تیرے خلاف ہوں گے تو پرواہ نہ کرنا اللہ ہو یاسم کا من الناس اللہ تمہیں سب مولویوں کے شر سے بچائے گا سب پیروں کے شر سے اللہ بچائے گا لیکن فتوہ لگا بڑا سونا کر کے زبردست کر کے فتوہ لگا اور کہہ ان کو یا اہل کتاب اے کتاب آلو لستم علا شیئن تم نرے کافر بے دین ہو حتی تکی متورات بل انجیلا وما انزلا الیکم مر رب کم جب تک اللہ کی منزل کتابوں کو قائم نہیں کرتے ان کو قائم نہیں کرتے اور مخلوق کی لکھی ہوئی کتابوں کو چھوڑتے نہیں اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو قائم نہیں کرتے اس وقت تک تم پکے بے دین اور نرے کافر ایک مسئلہ یہ تھا یا ایوہ رسول بل لغ ما انزلا الہی کا مر رب دوسرا مسئلہ لکد کافر اللہ زینا یہاں آگے آ رہا ہے یہی مقام دوسرا مسئلہ یہ ہے بل لغ ما انزلا الہی کا مر رب میرے پیغمبر پہنچا بل لغ ما انزلا پہنچا سارا قرآن تے بالخصوص یہ فتوہ اور کہ لکد کافر واللہ لکد اللہ کی قسم پکے کافر کئی مولوی کہتے ہیں یہ فتوہ کیوں لگاتا ہے پکے کافر یہ قرآن میں والا لکد کافرہ یہ کافرہ لکد لکد کا قانون آپ سمجھ چکے ہیں کافرہ ماضی اوپر قد اوپر لام اور یہ لام قسمیہ اور لام قسمیہ داخل ہوتی مقسم بہی پہ یا مقسم بہی مقدر اصل عبارت اللہ لکد اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر اللہ کی قسم پکے کافرے کون کسی کو کہنا کچھ نہیں اللہ دینا قالو ان اللہ ہو المسیح ابن مریم پکے کافرے وہ ملہ اور پیر جو کہتے ہیں کہ اللہ عیسی بیٹا مریم کہے اللہ عیسی بیٹا مریم کا یعنی حضرت مسیح عیسی میں اللہ تعالی کا حلول ہوگا یا اللہ نے اپنی صفات حضرت عیسی کو عطا کر دی اللہ نے علوہیت حضرت عیسی کو عطا کر دی تو اللہ مسیح بیٹا مریم کا مسیح اللہ مسیح کی شکل میں اترا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ زمین پہ اتر پڑا مسیح ہو کر انہوں نے کہا اللہ مسیح بیٹا مریم کا تو فرمایا ان کو کہو اللہ قد کا پھرا یہ پکے کافریں جو حضرت عیسی کو اللہ مانے یا حضرت عیسی میں اللہ کا حلول مانے یا حضرت عیسی میں اللہ کی صفات علوہیت مانے آپ قسم اٹھا کے فرماؤ کہ اللہ کی قسم وہ لوگ پکے کافریں یہ مسئلہ ہے بلغ ما انزل حلیق مر رب علم تف الف ما اور جب فتوہ لگائے گا آگ لگ جائے گی آج بھی درہ فتوہ لگا کے دیکھو پھر پتہ چلے گا یہ میٹھے میٹھے مسئلے سے کچھ نہیں ہوتا مسئلہ کھلتا ہے فتوے سے جب تک فتوہ نہ لگے یہ تھک 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 ہے کوئی مسئلہ کھلتا ہی نہیں اور جب فتوہ لگے گا اب مسئلہ کھلے گا میں کھول میرے پیغمبر اللہ قد کفرہ اللہ کی قسم وہ کافر یہ مسئلہ کوئی آسان نہیں ہزار دفعہ توحید بیان کرو اور جب کہو گے نا کہ جو کہے کہ بارہ امام مشکل کشائیں لکد کپرہ اللہ کی قسم وہ کافر اگر حضرت عیسیٰ کو مشکل کشا سمجھنے والا کافر ہے تو حضرت علی کو مشکل کشا سمجھنے والا وہ بھی کیا ہوگا کافر ہوگا اور اماموں کو مشکل کشا سمجھنے والا وہ بھی گولڑے والے کو مشکل کشا سمجھنے والا سیال والے کو مشکل کشا سمجھنے والا علی حجویری کو مشکل کشا سمجھنے والا پشاور کے پیر بابا کو مشکل کشا سمجھنے والا وہ بھی کیا ہوگا لکد کافرہ یہ دوسرا مسئلہ ہے آلِ تشیعہ کو محمد لاتا ہوں مانا کیا ہے یہ مسئلہ پہنچا جو قرآن کے اندر ہے یہ کہا آیا فی بل آیتِ علی تِعَنَّ مَوْلَ الْمُومِنِينَ اَنَّا عَلِيًّا مَوْلَ الْمُومِنِينَ وہ تو ہے ہی نہیں جو قرآن کے اندر ہے اس کی بات کر یہ مسئلہ آیا تیسرا مسئلہ لَقَدْ كَفَرَا اَلَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ ثَالِسُ سَلَافْسَ یہ مسئلہ پہنچا اللہ کی قسم پکے کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا تین میں سے تیسرا مائی مریم حضرت عیسیٰ اس میں بھی علوہیت کے خواست جو ان میں علوہیت کے خواست مانیں وہ بھی کیا ہے لَقَدْ بولو شاہ بچ کیا ہے لَقَدْ کَفَرَا وہ بھی کونے بابِ درکباز جا رہی ہے وہ بھی کونے پکا لَقَدْ كَفَرَا بات لمبی ہو جائے گی کتنے مسئلے آگئے تین چوتھا مسئلہ قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فرما دیجئے کیا تم پکارتے ہو یہاں عبادت بھی مانت دعا ہے کرینہ آگئے ہے وَاللَّهُ وَالْسَّمِي لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعَا یہاں یہ ان قرآن کی بنیاد پر تابدون کا معنی ہے تدعور حاجتوں میں پکارنا مشکلوں میں پکارنا فرمایا کل اعلان کر میرے پیغمبر اَتْتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا اللہ کے سوا پکارتے ہو مَا ان محبودوں کو یہاں پر سم مفسرین فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ بی بی مریم جیسے بزرگ بوتشت نہیں نبی اور بلی جن انبیاء اور اولیاء کو تم پکارتے ہو سفارشی سمجھ کے ہا اولائے شفاؤنا اندللہ یہ ہمارے سفارشی ہیں جن انبیاء اولیاء کو پکارتے ہو حاجت روا سمجھ کے اور ان کی قبروں پر جا کے سما کا عقیدہ رکھ کے جن کو پکارتے ہو سنو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں اور تمہاری پکاریں سن سکتے بھی نہیں وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں اور تمہاری پکاریں سن سکتے بھی نہیں دیکھو قُلْ اَتْعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیا پکارتے ہو تم سبائے اللہ کے مَا ان ہستیوں کو یا لفظِ مَا آیا لفظِ مَا اس لیے ذکر کیا حالانکہ لفظِ مَا غیر زبِلْ اُقُول کے لیے آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جن کو پکارتے ہیں انہیں پتا چھتا کچھ بھی نہیں اور ان کی طاقت اتنی بھی نہیں جتنی غیر زبِلْ اُقُول کی طاقت ہوتی ہے ایک یا دوسری تقریر کے مطابق غیر زبِلْ اُقُول کو زبِلْ اُقُول پہ غلبہ دیا گیا اور جے قانون تغلیب کے تات ما ذکر کیا مَا لَا جَمْلِكُ لَكُمْ جو نئی اختیار رکھتے جملے کو فیلے اور اس پہ نفی داخلے اور قانون جے ہے جب نفی فیل پہ داخل ہوتی ہے مطلق فیل کی نفی ہوتی ہے نہ ذاتی طور پہ اختیار رکھتی ہیں نہ عطائی طور پہ اختیار رکھتی ہیں نہ کلی طور پہ اختیار رکھتی ہیں نہ جزی طور پہ اختیار رکھتی ہیں لَا يَمْلِكُ لَكُمْ باستِ تمہارے ذرن نقصان کا بلا نفعن اور نہ نفع کا وَاللَّهُ وَالْسَمِی یہاں پر سمجھنا ہے وَاللَّهُ وَالْسَمِی دَبَلْ حَسَر ہے ایک تو وَاللَّهُ مُبْتَدَا السَّمِی خبر دونوں معرفہ اور تعریف المسندین یہ بھی وجہ ہے حسر کی اور درمیان میں ہوا زمیر فصل دبل حسر کی یا درمیان میں ہوا زمیر فاصل ذکر کی اور یہ بتایا کہ اوہ لوگو اللہ ہی ہے پکاریں سننے والا اس کے سباہ کوئی بھی نہیں پکاریں سننے والا اللہ ہی ہے حالات کو جاننے والا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے حالات بھی نہیں جانتے تمہاری پکاریں بھی نہیں سنتے چاہے دور سے پکارو یا قبر کے اوپر جا کے پکارو کتنے مسئلے آگئے کتنے مسئلے آگئے یہ چار مسئلے بالخصوص پہنچا دو یا ایوہر رسول بلغ ما انزل الیک مر ربک پہل لم تفل فما بلغتا رسالتا جب آپ یہ چار مسئلے بیان کریں گے ساری دنیا آپ کے مخالف ہوگی آج بھی کر کے دیکھ لو کئی مولوی کہتے ہیں مسئلہ سما نہ چھیڑو مسئلہ سما نہ چھیڑو کہتے ہیں یہ فروع مسئلہ ہے تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ مسالت الاسطنجا کیوں چھیڑتے ہو وہ عقیدے کا مسئلہ ہے مسئلہ مسئلہ اسطحازہ کیوں چھیڑتے ہو وہ عقید کے مسائل ہیں عجیب بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ سما عقیدے کا نہیں تو پھر مسئلہ الا بھی عقیدے کا نہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو ان مولویوں کے دماغی خرابی ہے ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے مسئلہ سما اگر عقیدے کا نہیں نہ پھر مسئلہ الا بھی عقیدے کا نہیں کیونکہ مسئلہ الا بیان ہو نہیں شکتہ بغیر سما کی نفی کے مسئلہ الا کی بنیادی مسئلہ سمائے اور شرک کی پہلی سیڑھی گیٹ اور با بھی عقیدہ سمائے اگر مشرک کا عقیدہ نہ ہو کے سنتے ہیں تو پکارے گا ان کے نام کی نظر نیاز دے گا تو شرک کا پہلا گیٹ ہی سمائے سما بلا کی دے اسی لئے حضرت ابراہیم نے جب مسئلہ الا بیان کیا تو سب سے پہلے سما کی دردید کی اور یا عبت مالا لیمہ تابد مالا اب شکر یہ مفتیان کرام وہاں ہوتے نا حضرت ابراہیم کو بھی کہتے مسئلہ سما نہ چھہ یہ مسئلہ نہ چھہ یہ فروی مسئلہ ہے واہ مولوی تیری دیانت پہ غربان ہاں عجیب مسئلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے لئے علم معفوکل اسبام مانے مشرق اور اللہ کے سوا کسی میں سما معفوکل اسبام مانے تو چھوک چھوچ یا تو توحید کی تعریف بدل اور اگر غیر اللہ کے لئے علم معفوکل السبام مانے والا مشرق تسرر معفوکل اسبام مانے والا مشرق تو پھر سما اور بسر معفوکل اسبام ماننے والا بھی سمجھ گئے میری بات یہ وہ چار مسائلیں تو میں نے آپ کو یہ تقریر کر دی آلِ تشیعوں بھی مشکل میں تھے دوسرے بھی کہ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ علی کا مر رب کون سا وہ خاص وصلہ ہے جس پر آپ کی ساری عظمتوں کی بنیاد بیان کر کے اِلَّمْ تَفَلْفَمَا بَلَّغْتَ عِسَالَتَا کہا گیا اور یہ تقریر میری نہیں ہے یہ تقریر ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ تفسیر جباہر القرآن میں لکھی ہے مسئیبت یہ ہے کہ تفسیر جباہر القرآن کو یہ پڑھتے ہی نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بہت متشددے تم تفسیر کم از کم والد گرامی کی تفسیر تو پڑھ لو وہ تو پڑھ لو اپنے اکابر بزرگوں کی تفسیر ہمارا یہ قصور ہے کہتے ہیں یہ نئے نئے مسئلے نکالتا ہے نئے نئے مسئلے اصل میں خود مطالعہ بچارے کر سکتے نہیں یا کرتے نہیں نظر کا مسئلہ ہے یا دماغ کا مسئلہ ہے تو خود مطالعہ کرتے رہیں اب ہم پہ پابندی ہے کہ ہم مطالعہ بھی نہ کیا کریں یا آپ جو مطالعہ کریں پہلے ہم سے بل پاس کروائیں کہ یہ مسئلہ میں بیان کروں یا نہ کروں بابا اب یہ نئے عمران خانی قانون آگیا مسئلہ وہ بیان کرو یہ نئے پاکستانے کہ پہلے ان انپڑوں کے دس خط لو کہ میں یہ مسئلہ بیان کروں یا نہ کروں اس لئے کئی بزرگ بڑا زور لگاتے ہیں جی نئے نئے مسئلے بیان نہیں کرنے چاہیے تو میں پوچھتا ہوں نئے نئے سے کیا مرادیں جو تمہارے مطالعے میں نہیں تو تمہارے مطالعے میں تو ایمان کے مسئلے بھی نہیں ہیں تمہارے مطالعے تو محدود ہیں چار پانچ چھ زیادہ زیادہ دس تقریروں تک دس تقریریں ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی تو ہم کون سے نئے مسئلے بیان کریں اگر نئے مسائل سے مراد وہ ہے جو کتاب سنت اور صحابہ میں نہیں تھے تو پھر ہم ایسا مسئلہ بیان نہ کرتے ہیں اور نہ اس کے جواز کے قائلیں اور اگر نئے مسائل سے مراد ہے جو تمہارے مطالعے میں نہیں تو پھر دوست و مزرگوں معذرتیں تم نے مطالعہ کرنا کوئی نہیں تم نے تقریریں کھا کر کر کے پیسے کھا کر فیسے لے کر خراتے مارنے ہوتی ہیں اور تم کتابوں کے قریب آؤ تو تمہارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم پھر مجبور ہیں جو کتاب سنت صحابہ کا چودہ سو سال سے مسئلہ آ رہا ہے تم مطالعہ کر سکو نہ کر سکو وہ مسئلہ بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے خیر آپ کو کچھ سمجھ بھی آیا جی وآخر دعوانہ الحمدللہ آپ کو کچھ س explاہی مجھے موسیقی